اگر آپ سو لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو صرف ایک کو کھلائیں مجھے تب ہی گسہ آتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ایسی چیز پھینک دیتے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں چراغ جلانے کے لیے ہمیں اس میں تیر ڈالتے رہنا چاہیے سکت اور خودگرز ہونا آسان ہے لیکن ہمیں بہتر چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے آپ جو عمارت بنانے میں سال گزارتے ہیں وہ رات و رات تباہ ہو سکتی ہے بہترال اسے تعمیر کرو اگر آپ وہ چیز دیتے ہیں جس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ دینے میں نہیں آتا روٹی کی بھوک کے مقابلے میں محبت کی بھوک کو دور کرنا زیادہ مشکل ہے آپ اپنے دوست سے یہ امید نہ کریں کہ وہ ایک بہترین شخص ہے اپنے دوست کو کامل انسان بننے میں مدد کریں یہی سچی دوستی ہے خوشی کی کوئی کنجی نہیں ہے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے خاموشی ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ دیتی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں سب کچھ گزر جاتا ہے سبر سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے پیار کا آگاز قریب ترین یعنی گھر والوں کی دیکھ باز سے ہوتا ہے ہمیں وہ ساری اچھی باتیں کبھی معلوم نہیں ہوں گی جو ایک عام سی مسکرار سے حاصل ہوتی ہیں آج کی سب سے بڑی بیماری کینسر نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہونے کا احساس ہے جب مدر ٹریسا کو نحبت انعام ملا تو ان سے پوچھا گیا ہم عالمی امن کو فروغ دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس نے جواب دیا گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں سے محبت شروع کرو اگر ہمیں سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں